میں سب سے پہلے تو محترم سینیٹر صاحب کی اس بات کا جواب دوں گا کہ غیر قانونی طور پر اٹھتیس کروڑ اوپائے کا وہ گریڈ سیشن بنانا چاہتے ہیں گاغ ایک ہی بات نہ کریں جب بنائیں گا پھر بات کیجئے گا کہ حکومت ان کو دے دیا ہے قانون میں گنجائش ہوگی تو ضرور بنایا جائے گا نہیں ہوگی تو اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی انہیں قانون اجازہ نام دے ہاں البتہ میں ان کو یہ یاد دلا دیتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب آئے تھے تو پانچ ارب کی سبسیڈی انہوں نے اپنے پیاروں کو دی تھی چینی پہ آپ کو یاد ہوگا اور چینی تو یہاں سے ایکسپورٹ ہو گئی تھی پانچ ارب روپے بھی دیئے تھے اور پھر عمام کو پچاس روپے والی چینی وہی ایک سو بیس روپے بھی لینی پڑی تھی یہ ہے کرپشن جس دن وہ غیر قانونی طور پر گریڈ سیشن بن جائے پھر بتائیے گا انہوں نے کہا جی مفتا نے بڑے اہم فیصلے کی نہ مفتا نے کوئی فیصلے کرنے ہیں نہ عساق دار صاحب نے کرنے ہیں فیصلے حکومت کے ہیں کریڈٹ حکومت کو جائے گا جو بھی ہوگا وہ حکومت کا کریڈٹ ہوگا اور عساق صاحب کی آپ دیکھیں وہ ابھی آئے نہیں لیکن اوپن مارکیٹمنٹ ڈالر آتھ چھ روپے گیرہ ہے چھ روپے بیس پیسے گیرہ ہے یہ سلامی ہے ان کی آنے کی تو یہ بعض باتیں انہوں نے بہت اچھی کی بہت اچھی کی ہیں میں ان کی تائد کرتا ہوں کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو اگر مشکل فیصلے مسلمی کی حکومت نے لیا ہے تو ملک کے مفاد میں لیا ہے انہوں نے ریاست کو بچاتے ہوئے سیاست کو دو پہ لگا دیا ہے یہ عام آدمی کوئی نہیں کر سکتا وہی کر سکتا ہے جس کو پاکستان کا درد ہو جسے پاکستان کی محبت ہو یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو جاتے ہوئے دس روپے لیٹر پیٹرول اور پانچ روپے یونٹ بجلی گھٹا گئے تھے اور وہ سارا وہ جو ہے خزانے پر پڑھا تھا آپ دیکھتے جائیے گا انشاءاللہ نیت ٹھیک ہو تو خدا کی مدد بھی شامل احال ہوتی ہے نیت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور پاکستان کو ہم نے ڈیفارٹ ڈیفارٹ سے تو بچا لیا ہے اب انشاءاللہ معاشیت کو بھی بحالی کی رہا پہ لے جائیں